نہروان کی لڑائی کے بعد سیدنا علی کا ارادہ شام پر حملہ کرنے کا تھا انہوں نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی تھی لیکن دوسری طرف خارجیوں نے سازش تیار کی کہ علی، معابیہ اور عمر بن آس تینوں کو قتل کر دیا جائے ان کے خیال میں عمر اسی صورت میں قائم ہو سکتا تھا چنانچہ اس کام کے لیے تین آدمی مقرر ہوئے عبد الرحمن بن ملجم نے علی کو برق بن عبداللہ نے امیر معابیہ کو اور عمر بن بکر نے عمر بن آس کو شہید کرنے کا ذمہ لیا ان بدبختوں نے رمضان چالیس ہجری میں ایک ہی روز فجر کی نماز کے وقت ان تینوں بزرگوں پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا مصر کے گورنر عمر بن آس اس روز بیمار تھے انہوں نے اس روز خارجہ بن حضافہ کو نماز پڑھانے کے لیے بھیجا لہذا عمر بن بکر نے ان کے دھوکے میں خارجہ بن حضافہ کو شہید کر دیا دمشق میں برق بن عبداللہ نے امیر معابیہ پر حملہ اس وقت کیا جب وہ مسجد کے دروازے سے نکل رہے تھے انہیں معمولی زخم آیا کوفے میں عبد الرحمن بن ملجم ملون سیدنا علی کے راستے میں چھک کر بیٹھ گیا جب وہ فجر کی نماز کے لیے مسجد کی طرف چلے تو ان پر تلوار کا وار کیا سر پر شدید زخم آیا ابن ملجم کو گرفتار کر لیا گیا سیدنا علی نے اپنے بیٹوں حسن اور حسین کو بلا کر کچھ نصیحتیں گی اور اپنے قاتل کے بارے میں فرمایا اسے کھانا کھلاو پانی پلاو اور اچھی طرح رکھو اگر میں اس زخم سے مر جاؤں تو اسے قتل کرنا شریعت کا یہی حکم ہے اس کے ناک اور کان وغیرہ نہ کٹنا اگر میں بچ گیا تو میری مرزی چاہے اسے بدلنوں یا معاف کرتوں ابن ملجم کی تلوار زہر آلود تھی وہ اس زخم سے شہید ہو گئے انہا للہ و انہا الہ راجعوں یہ رمضان کی سترہ اٹھارہ انیس بیس یا اکیس میں سے کوئی تاریخ تھی ہجرت کا چالیسوں سال تھا اور ان کی عمر اس وقت پرے سٹھ سال تھی سیدنا علی کو اپنی خلافت کے زمانے میں سکون کا سانس لینا نصیب نہ ہوا پھر بھی انہوں نے ملکی انتظامات کے سلسلے میں کوئی قصر اٹھا نہ رکھی مزاج میں حد درجہ ساتھ کی تھی اللہ کا خوف بے پناہ تھا فقیرانہ زندگی بسر کی گورنروں اور افسروں کی سخت نگرانی کرتے تھے کسی احتیدار کے خلاف شکایت ملتی تو اس کے خلاف کاروائی کرتے آپ کو عرض و انصاف کا حد درجہ خیال تھا سب سے پورا پورا انصاف کرتے تھے یہاں تک کہ اپنی ذات سے بھی انصاف کرتے ہرے کے لیے ان کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا تھا بلا روک ٹوک کوئی بھی ان کے پاس آ سکتا تھا ریایہ پر بہت مہربان تھے ان کی بہتری کے لیے جو ہو سکتا تھا کرتے تھے بازاروں میں گشت کرتے تھے بیت المال میں جو رقم جمع ہوتی تھی کھلے دل کے ساتھ غریبوں مسکینوں اور دوسرے حقداروں میں تقسیم فرما دیتے غیر مسلموں کے ساتھ بھی اچھا برداؤ کرتے تھے